بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن کتاب ایسی ہو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ مسلمان فرقوں میں بٹے ہو کتاب ایسی دو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو آپ کون سی کتاب دیں گے جی قرآن دیں گے نا اور کوئی کتاب نہیں ہے اب توجہ سے سنیے یہ دوسرا سوال اگر وہ آپ سے پلک کر یہ سوال کرے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے جو کتاب تم نے مجھے دی ہے تم نے بھی اسی کتاب کو پڑھ کر اسلام کو سمجھا رہے یا نہیں آپ کیا جواب دیں گے بڑے کم ایسے مرد پیدا ہوں گے جو کہے میں نے اپنا دین قرآن پڑھ کے سمجھا یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی شکایت رسول اللہ قیامت کے دن کریں گے میری امت نے قرآن چھوڑ دیا کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی میں تو فلانا مولانا صاحب کی بات سنی تھی میں نے فلانا اللہ کہے گا میں ہر مولانا سے بڑا تھا تم نے میری بات کیوں نہیں پڑھی تم نے میری کتاب کیوں نہیں پڑھی اگر گمراہ ہوئے ہو میری کتاب سے دور رہ کر اس کے ذمہ دار تم خود ہو یہ میرا رسول تمہاری یہی شکایت کر رہا ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اگر یہ قوم قرآن پڑھنا شروع نہیں کرتی تو پھر اس قسم کے مسخرے اور بندر آ کر اس ممبر پر ناچیں گے جس طرح رسول اللہ نے بتایا تھا کہ میرے ممبر پر بندر چڑھیں گے اور یہ پیسے لے لے کر گمراہی اور شرق اور کفر اور دو نمبر جنت کے ٹکٹ بیچیں گے اور لوگ سمجھیں گے ہم جو کرپشن بھی کرتے رہے خدا کی نافرمانیہ بھی کرتے رہے ہماری جنت پتی ہے یہ وہی بات ہے جو یہودیوں کا عقیدہ تھا قرآن نے بتایا ہوا کرپٹ تھے سمجھتے تھے ہم جنت میں جائیں غیر ذمہ دار ہوگے رسول اللہ کے منکر ہوگے سمجھتے تھے ہم جنت میں جائیں گے خدا رہا قرآن مجید کو پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمج لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفن احد صدق اللہ علی العظیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ